اسلام علیکم دوپہر بخیر لندن سے گوڈ آفٹرنون کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حضور مال میں شادر عباد رکھے اس سے پہلے بھی میں نے ویلوکر کے اپلوڈ کیا لیکن انفرچنٹلی اس میں وہ یہاں ایک ایشٹری پڑا رہ گیا تھا جس وجہ سے پھر مجھے وہ دلیگ کرنا پڑا تو میں دوبارہ سے اپلوڈ کرنا ہوں تو بات کرتے ہیں جی وہی کہ منصور علی خان کا مرین نواز سے جو انٹرویو ہے اس میں جو لیگڈ پارٹس تھے اس کے حوالے سے جن کا رد عمل آیا وہ انہوں نے مجھے بھی ویٹس ایپ کیا بھیجات میں نے وہ دیکھا اور اس پر کچھ بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد چیر جسٹس سو مرتا بندیال نے کل کی لیڑی دیدی ہے سماعت کے لیے ایک اپنے ہمخیال ججز کہا جا رہا ہے ان پر ایک بینچ تشکیل دیا ہے اور سماعت ہوگی اس قانون کی جو کہ از خود نوٹس کے حوالے سے اس کو سٹرکچر کیا گیا ہے یہ پارلیمنٹ نے پاس کر لیا ہوا ہے پریزیڈنٹ الوی نے اس پہ پہلے دستغط کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن ابھی یہ نافذ العمل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو فوراں ڈیٹ دے دی گئی سارے جو پرابلم ہے پیچھے ظاہرہ ہو گئے اور سامنے ہی آ گیا اب کل اس کی سماعت ہے جس کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے بارے میں اس میں بات کرتے ہیں اور تیسرا موضوع ہے جی سابق چیف چی پاکستان کے ساکب نصار جن کا یوں کہیے کہ نظریاتی تربیت کہا جاتا ہے موجودہ جو سپیری جوڈیشری ہے اور ان کی دوستیاں رشتداریاں بھی ظاہر ہے کہ موجود ہیں ان کے حوالے سے کچھ بازگشت ہے کچھ رپورٹس کی جو کہ فینانشل سکانڈلز کے حوالے سے کچھ رپورٹس سامنے آنے والی ہیں یعنی یہ خبر ہے بارکیٹ میں کہ کچھ سکانڈلز ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں وہ کیا ہیں کس طرح کے کچھ اس پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے گوغاز کرتے ہیں کہ وہ جو منصور علی خان نے اس کی وضاحت کی ہے مریم نواز کے لیگ جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں ان کا وہی موقف تھا جو میں پہلے اپنے اس سے پہلے ہی یعنی اپنے پہلے تفسر میں پچھلے ویلوگ میں کہہ چکا ہوں کہ ممکن ہے کہ ان کی ٹیم کا یہ کوئی ایسا آدمی ہو جب ضروری نہیں کہ مریم نواز کے دشمن ہو ممکن ہے کہ منصور علی خان کا ہی کوئی دشمن ہو جس نے یہ حرکت یہ وارد وضاحت ڈالی ہو اسی طرح سے ملتا جلتا شک و شبہ کا ظاہر انہوں نے بھی کیا اور میرا خیال ہے کہ اب اس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں انہوں نے مان لیا کہ یہ ظاہر ہے کہ اتنی وضاحت کی ضرورت ہی تب ہی انہوں نے محسوس کی کہ یہ جو ہوا بہت انیتیکل تھا انپروفیشنل تھا تو میرا خیال ہے کہ بس جو ہوا ہم یہاں پہ سارے اگریمنٹ میں ہیں باقے ہم سب کے لیے سبق اس میں یہ کہ اندھا کبھی ایسا ہو اور کوئی گیسٹ آپ کو یہ اس وقت آپ سے روکیسٹ کرے اپیل کرے کہ یہ جو اس کا حصہ ہے اسے کاٹ دیا جائے اور آپ اس کو مان لیں مطلب ہے یا تو پھر فوراں آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے پروفیشنل کرٹیسی میں اس کی یہ بات کو تسلیم کر لیا ہے مان لیا ہے تو پھر اپنی نگرانی میں اپنی ٹیم سے یہ کہیں کہ وہ آپ کے سامنے وہ حصہ ڈیلیٹ کرے یعنی اس کو پھر وہ ضائع کروا دیں وہ نہ ظاہر ہے کہ ایڈٹ سویٹ ہوگا یا اس میں کسی وہ سسٹم میں پڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ مختلف لوگ کنٹرول میں چلا جائے گا آپ نے تو انسٹرکشنز کر دی لیکن آگے وہ واردات جیسے ہو گئی ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ مزید احتیاط کا تقاضی ہے آگے چلیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ابھی ایک ایسا ظاہر ہے قانون یہ بنیاجی طور پر جو لڑائی ہے اگزیکٹر کی حکومت کی اور سپریم کورٹ کی یہ تو مطلب ہے کہ ججز کی تقسیم جو ہے وہ آپس میں بھی سپریم کورٹ میں بہت واضح تقسیم ہے وہ تقسیم گہری ہوتی چلی جا رہ ہے ہر روز مزید گہری ہو رہی ہے اور ایک ایسا قانون جو اب اس پر سمات ہو گی جس کے بارے میں پہلے ہی مطلب بینچ کی تشکیل دیکھ دیکھ کر ہی اگر پہلے سے تفسرے شروع ہو چکے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا اور وہ جو فیصلہ آئے گا اس کے پھر نتیجے میں آگے کیا ہوگا یعنی بحث یہ ہو رہی ہے یہ بحث سرے سے ہو ہی نہیں مطلب ہے نہیں رہی کہ کوئی دوسرا فیصلہ بھی آ سکتا ہے تو یہ بہت انفرچنٹ ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ ججز حضرات جو ہیں وہ ایک بات ان کو ہمیشہ جو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید سوچتے نہیں ہیں یا یہ کہ وہ ان کے سامنے نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنے لیگل فریمورک اور لیگل گراؤنڈ کے اندر ہیں جب وہ سیاست ان کے بارے میں یا ان کے فیصلوں سے اگر یہ لگنے لگے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا سیاست کا کوئی جواب آ رہا ہے یا کسی پلٹیکل پارٹی کی کسی کی بھی حمایت ہو رہی ہے یا کسی کی مخالفت ہو رہی ہے فیصلوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ فیصلے ہی بولتے ہیں اور ریمارکس کے ذریعے جب ججز حضرات مطلبہ خود اس طرح کی گفتگو کرنے لگے اور یہ تاثر ہو جائے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے تو پھر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ پورا مقام وہ پورا آفیس سیاست کے طرف میں آ جاتا ہے پھر وہ پولیٹیشن کی گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے پھر وہ ان کی ایکسپرٹیز کے یعنی آپ کہیں کہ رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ پھر جب سیاست ہوگی تو پھر آگے جو جواب آئے گا وہ بھی سیاست ہوگی اور اس میں ایکسپرٹس وہ ہیں جو عوام سے اٹھے ہیں انہوں نے ریٹائر نہیں ہونا مطلب دیکھیں نا اس وقت زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مطلب ہے موجودہ وزیراعظم کو ناہل کرانے دیا جائے گا توہین لگا دی جائے گی یہی لگ رہا ہے نا جس طرح کے فیصلے دیکھئے آ رہے ہیں اور جتنے کھل کے آ رہے ہیں جس طرح سے یہ بینچز بن رہے ہیں جس طرح سے مطلب ہے کہ مطلب ہے آپ نے دیکھا ہے یہ جس طرح سے ٹٹ فور ٹیٹ ہو رہا ہے ڈیلی بیسز پہ یعنی بخادہ ایک تاثر ہے کہ یہ بخادہ گویا ہے ایک میچ ہے دونوں نے ایک دوسرے کی یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے آئے بال ٹو آئے بال ہوا ہے پورا سسٹم پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو اور وہاں پہ سپریم کورٹ تو آئین تو سارا ہلا پڑا ہے اچھا اس میں اگر کوئی جج مثال کے طور پہ جب کسی سیاستدان کو ناہل کرتا ہے تو وہ سیاستدان ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کی نواز شریف کو ناہل کر دیا گیا پہلے بھی کیا گیا تھا کوئی فرق نہیں پڑا جیسے ہی وہ سرکار سے جو یعنی عودوں کے ساتھ جو افراد یعنی محتاج ہوتے ہیں عودوں کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے عودوں سے گئے نواز شریف واپس بھی آیا اس پہ پابندیاں بھی ہٹیں وہ وزیراعظم بھی بنا اچھا اس پروسس کو کوئی بھی سیاستدان ہو موجودہ وزیراعظم شریف ان کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا ڈسکالیفائر کر دیں گے توہین لگا گے گھر بھی دیں گے وہ شہید ہوگے گھر چلے جائیں گے ان کو جتنے پوائنٹ لوس کی ہیں یعنی عوام میں جو انپاپولیرٹی جو جو وہ ایک طرح سے دوبارہ ان کو شادت مل جائے گی سیاسی ناہل کر دیں گے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے دوبارہ سے یعنی وقت گزرے گا ریٹائرمنٹس ہوں گی وہ پھر سیاست میں واپس آ جائے گا تو سیاستدان وہ عوام سے ہوتے ہیں انہوں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ان کی تو یہ ججز حضرات جب سیاستدانوں کے طرف میں آکے ان سے سیاست میں یہ تاثر بن جائے کہ وہ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں یا وہ واقعی کھیلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان کی جیت بہت مشکل ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ عمل ولی خان نے بختون خان سے کہہ دیا ہے کہ میں آ رہا ہوں درنا کروں گا سب نیم کو اٹھ کے سامنے اچھا اب یہ ایک سیاسی جماعت ہے پھر دوسری آ جائے تیسری آ جائے اور اس کے بعد یہ پارلمنٹی سے مطلب ہے کٹھی ہو گئے وہ بلکل ایسے کھڑے ہوئے آئے والٹو آئے والا وہ آ کے کھڑے ہو جائیں وہ اس طرح کے مزید کوئی اور قانون پاس کریں مزید تقریریں کریں مزید سامنے آگے پیٹ جائے درنا کریں اب ایک توفانے بتمیزی مجھے نہیں میری سمجھ سے باہر ہے اس میں مطلب ہے کون جیتے گا چلی اور آخری بات یہ ہے جی کہ خبریں گردش میں ہیں کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ساقب نصار کے کچھ سنا ہے کہ کچھ رپورٹس منظرے ہاں پہ آنے لگی ہیں ان کچھ کچھ فنانشل کچھ سکنڈلز ہیں کچھ بزنس گروپس ہیں اور بزنس گروپس جو ہیں ان کے کچھ ہاتھ مروڑے گئے کوئی کان مروڑے گئے یعنی اور اس کے بعد ان سے کچھ مبینہ طور پر کچھ فوائد حاصل کیے گئے مالی فوائد ان میں سے کچھ ٹانزیکشنز ہیں اور کچھ جو ہیں کچھ تفصیلات جو ہیں وہ کچھ کیش کے حوالے سے ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اس یعنی اس اس ایریے میں جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بزنس گروپ ہے اچھا ظاہرہ میں نام نہیں لے سکتا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے سپیسیفیکشنز ابھی دینے کا فائدہ نہیں ہے اور مطلب ہے وہ ابھی ہے بھی نہیں مطلب یہ کہ اس کے بازگشت یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو سامنے آنے والی ہیں اور وہ بہت ارتھ شیکنگ کچھ ڈیٹیلز ہیں اب لیٹسی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ جو لڑائی ہے ایگزیکٹیف کی اور جوڈیشری کی اس میں جو ہم نے آڈیو لیکس دیکھی ہیں جو ہم نے ایویڈنس دیکھے ہیں ڈاکومنٹس کی شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد جیسے رپورٹ کی میں مطلب ہے ذکر کر رہا ہوں اس طرح کے مزید چیزیں بھی یہ سامنے آتی ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ تلخی جو ہے وہ جب بڑے گی تو اس تقسیم نے پھر کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے کسی منطقی انجام تک پہنچنا ہے اس میں پھر ان یعنی دو اداروں میں سے یعنی پھر ان افراد میں سے پھر کسی نے جانا ہے تو یہاں تک چیزوں کو لانے کا مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ جب اس طرح کسی کو بھیجا جائے گا تو اس کے بعد پھر آگے اس کا ردعمل کیا ہوگا یعنی وہ پھر اپنی شہادت لے کے عوام میں نہیں جائے گا وہ پھر اتجاج نہیں کرے گا وہ پھر کیا سب کچھ سمود سیلنگ ہونے دے گا وہ پھر کیا مطلب ہے کہ اس طرح ڈنڈے سے اگر الیکشن کسی طرح کروا دیے جاتے ہیں اور آدھا جو باقی ساری پارٹیز ہیں وہ بائیک آٹ کر دیتی ہیں یا وہ تاری چلا دیتی ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو حکومت سے نکالیں گے نا وہ تو سیاسی پارٹی ہیں وہ فڑک پہ آ جاتی ہیں ساری کی ساری اور ملک کے ہر طرف سے کونے پہ تاریچ ہے جو ایمل والی غارل نے جس طرح پختون خاص اعلان کر دیا ہے تو یہ مطلب اس کے بعد پھر ہوگا کیا میں گزارش کروں کہ کیا پھر الیکشن ہو جائیں گے کیا پھر سٹیبلیٹی رہ جائے گی یہ کانفلکٹ اور یہ کنٹر اڈکشنز یہ ایکانومی کے لیے تباہ کون ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے تباہ کون ہے آئین آئین کی بالا دستی کے لیے تباہ کون ہے اور میں آپ سے گزارش کروں بے لاغ اس پر ختم کرتا ہوں کہ میں وہی بات جو ہزاروں دفعہ سگیوں کا سبق ہے یا تو آئین کی حکمرانی ہوگی اور یا پھر بندوق کی کوٹانی ہو اس کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم آپس میں آئینی ادارے اگر یہ تیہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دعوت دے رہے ہیں بندوق کو کہ وہ آکے کیا مسئلوں کو سٹل کرے گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے ہمسائیوں کو شہدر آباد رکھے اور دنیا کو شہدر آباد رکھے گلے بھی لوگ میں آپ سے ملقات ہوگی اپنے بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ